دوستو کولر ٹیون کے اندر آگے ہے کمال کے نیو اپ ڈیٹ جو دوستو آپ کو کافی جائدہ پسند بھی آئیں گے اور دوستو آپ کے کام بھی بہت جائدہ آنے والے ہیں دوستو کولر ٹیون کے اندر بہت کمال کے اپ ڈیٹ آئے ہیں دوستو اب آپ پتہ کر سکتے ہو کی آپ کی جی ایپ یا آپ کا بی ایپ کس کے ساتھ ویست ہے یا کس کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے یا کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے دوستو بڑے آسانی سے آپ پتہ لگا سکتے ہو اور دوستو آپ کے ساتھ دوکھا بھی نہیں ہو سکتا ہے دوستو اور نہ آپ کے پاس کوئی بھی فرضی کول بھی دوستو نہیں آئیں گے دوستو کولر ٹیون کے اندر چار نیو جو کمال کی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں آپ سبی کو دوستو پتہ ہونا ہی بہت ضروری ہے دوستو اب دوستو آپ یہ پتہ بھی کر سکتے ہو دوستو کی آپ کا موبائل یا آپ کا وارشاپ کسی اور بندے نے یوز کیا ہے تو کتنا یوز کیا وہ بھی دوستو پتہ لگا سکتے ہو آپ اپنے موبائل کے اندر بڑے آسانی سے دوستو اگر آپ اپنے موبائل کے اندر کولر ٹیون کو اگر یوز نہیں کر رہے ہو تو دوستو آج کے بعد کولر ٹیون کو یوز کرنا اسٹارٹ کر لیجئے تاکہ آپ کی دوستو پرائیویسی بلکل شکیور اور انڈ شکیور دوستو بنی رہے پرائیویسی ہی دوستو سب سے بڑی چیز ہے تو دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر جو کولر ٹیون کی نئی چار اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا بڑا مجھے دار ویڈیو ہونے والا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو کنٹینیو کر دیں نمازکار دوستو میں ہوں سیل سنگھ آپ دیکھ رہے ہو سیل ٹیکنیکل سیون جیلو یوٹیو چل میں آپ سے بھی کس ساکت ہے دوستو ویڈیو اچھا لگیت ویڈیو لائک کر دیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے چینل پر پہلی بارا ہے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر کے وال پر جرور کلک کرنا دوستو آپ نے ابھی تک اسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو فولو کر دی دوستو کولر ٹیون کے اندر آگے چار کمال کی اپ ڈیٹ دوستو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں ان اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے دوستو سب سے پہلے دوستو آپ اپنے موبائل کے اندر پلے اسٹور کو اوپن کر لیجئے اور دوستو آپ نے ابھی تک کولر ٹیون یوز نہیں کرتے ہو تو دوستو سب سے پہلے کولر ٹیون کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اگر یوز کرتے ہو تو دوستو آپ کولر ٹیون کو کر دیجئے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو یہ فیچر مل جائے گی اب دوستو آتے ہیں کولر ٹیون پر آپ کولر ٹیون کو اوپن کیجئے اوپن کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو اوپر ایک اپنے پروفائل کا لوگو دکھے گا اس پر دوستو جیسے آپ کلک کرو گے تو دوستو پہلے اس طرح کا آپ کو ڈیسٹ بورڈ نہیں دکھائی دیتا تھا پرندو اب دوستو جو نئی اپ ڈیٹ ہے اس کے اندر دوستو آپ کو اس طرح کا ڈیسٹ بورڈ دکھائی دے گا اور دوستو یہاں آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کتنی کول پر بات کی incoming outgoing message ساری ساری جانکاری دوستو اب آپ کو یہاں دیکھنے کو بھی مل جاتی ہے پچھلے تیس دن کا بھی آپ اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنی باتیں کی یہ بھی کمال کی ایک نئی اپ ڈیٹ ہے دوستو دھیان رکھنا جو چار نمبر اور پانچ نمبر کی بڑی کمال کی اپ ڈیٹ ہے دوستو اب آتے ہیں دوستو سیکنڈ نمبر کی بہت کمال کی اپ ڈیٹ ہے دوستو اب آپ کے موبائل کے اوپر کسی کا miss call آیا ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہے outgoing incoming تو دوستو اس کی بھی دوستو یہاں آپ کو جانکاری لگ جائے گی یہاں دوستو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے موبائل پر اتنے بجی اس کا call آیا یہ outgoing ہے یہ incoming ہے یہ miss call ہے یہ آپ نے بات کی اور دوستو یہ بھی پتہ آپ کو لگ جائے گا کہ اگلی بڑا بندہ اگر آپ کا call نہیں اٹھا رہا ہے تو وہ کسی اور call پر ویست ہے یا پھر وہ آپ کی call اٹھانے جائے وہ بھی دوستو پتہ لگ جاتا آپ کو بڑے آسانی سے اس کے بعد دوستو آتے ہیں next تین نمبر کی بڑی کمال کی اپ ڈیٹ ہے دوستو تین نمبر کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یا three dot پر click کیجئے اور یہاں دوستو setting پر click کرو گے دوستو اس طرح کا dashboard آپ کو ملے گا دوستو آپ کے موبائل کے اندر جتنے بھی تمام ایپ ہے ان پر کوئی message کا notification یا کوئی call آ رہی ہے تو دوستو آپ کو اس setting کو enable کرنے کے بعد میں دوستو آپ کے کوئی بھی call آئے گا تو دوستو آپ کو پہلے ہی پتہ چل رہے گا کہ آپ کے موبائل پر کوئی call آنے والا ہے یا آپ کے موبائل پر کوئی message آنے والا تو اس کے لیے دوستو آپ کو ایک setting enable کرنے یہاں دوستو آپ کو general setting کا option ہے اس پر click کیجئے click کرنے کے بعد میں دوستو یہاں آپ کو ایک option ملے گا so call from other app دوستو اس کو آپ کر دیجئے اس طرح سے on on کرنے کے بعد میں دوستو آپ کے کسی کا بھی call آئے گا تو آپ کو پہلے کچھ second پہلے آپ کو پتہ چل رہے گا کہ آپ کے موبائل پر اس بندے کا call آ رہا اس کے نام صحیح آپ کو دوستو پتہ چل رہے گا تاکہ آپ بڑے آسانی سے اگلے کا call attend کر کے جواب دے سکتے ہو دوستو کمال کی دوستو یہ بھی update تھے اب آتے ہیں next update کے بارے دوستو بہت سارے لوگوں کے ساتھ اکثر ہماری خاص کر پیاری بینوں کے ساتھ دوستو کیا ہوتا ہے کہ بار بار کوئی لوگ ان کو call کر کے پریشان کرتے ہیں کئی number league ہو جاتی تو لڑکیوں کو بار بار پریشان کرتے ہیں بینہ بھال دوں دوستو آپ کو بھی اس طرح کوئی پریشان کر رہا اس سیٹنگ کرنے کے بعد میں دوستو آپ کے پاس کسی کا بھی call دوستو نہیں آئے گا دوستو یہاں آپ کو ایک سیٹنگ ملے گی option ملے گا block کا اس block والے option پر click کیجئے click کرنے کے بعد میں دوستو نیچے طرف scroll کرو گے تو دوستو یہاں آپ کو چار سیٹنگیں ملے گی ایک دو تین چار phone top sorry phone top اس میں scroll block hidden number block number from content or phone book not is the phone book دوستو یہ چار سیٹنگیں آپ on کر دیجئے on کرنے کے بعد میں دوستو کیا ہوگا آپ کے پاس سب سے پہلے کوئی smack call نہیں آئے گا جو فرضی call آتے lottery lottery کے چکر میں اس کے بعد دوستو آپ نے جو black کر کے رکھا ہے اس کا بھی دوستو نہ call نہ notipend آئے گا اس کے بعد دوستو آپ کے phone book کے اندر جو نام content save ہے انہیں کا ہی آپ کے پاس call آئے گا باقی کسی کا بھی call نہیں آئے گا تو یہ چار سیٹنگیں آپ کو ایک ایک کر کے enable کر کے رکھنی ہے تاکہ دوستو آپ کے ساتھ کبھی دوکھا بھی نہیں ہوگا فرضی call بھی نہیں آئے گی کئی بار آپ نے سنا آئے گا کہ lottery آپ کی لگ گئی 30 لاکی 40 لاکی اس طرح سے دوکھا بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا پرندو دوستو اب آپ کے ساتھ دوکھا نہیں ہوگا اگر یہ چار سیٹنگ آپ نے enable کر کے رکھی دو یہ بھی کمال کی دوستو سیٹنگ تھی اب آتے ہیں next دوستو آپ کو پتا ہے کہ caller tune پر اگر کسی کے نمبر ڈالتے ہیں دوستو سبھی کی history سو ہو جاتی اور آپ چاہتے ہو کہ اپنی history نہیں دکھانا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میری history یا میری number یا میری نام caller tune پر کئی بھی سرچ میں نہیں آنے چاہیے تو دوستو آپ کو ایک سیٹنگ کرنی ہے جس کے بعد میں دوستو آپ کی history کئی بھی سو دوستو نہیں ہوگی تو دوستو آپ کو یہاں ایک option ملے گا privacy center اس پر دوستو آپ کو click کرنا click کرنے کے بعد میں دوستو یہاں آپ کو ایک سیٹنگ کو کیا کرنا ہے off کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے on کر دوگے تو دوستو آپ کی history سبھی کو دیکھیں یہاں دوستو ایک option ملے گا usability اس سیٹنگ کو ہمیشہ آپ on رکھئے off رکھئے تو اگر off رکھو گے تو آپ کی caller tune پر آپ کی کوئی history سرچ نہیں ہوگی نہ دوستو وہاں آپ کے کوئی نمبر بھی دکھائی دیں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ میری history caller tune پر کوئی بھی بندہ نہ دیکھ سکے تو اس سیٹنگ کو off کر دیجئے off کرنے کے بعد میں دوستو آپ کی کوئی بھی history نہیں دیکھ پائے گا یہ بھی کمال کی دوستو سیٹنگ تھی اب آتے ہیں next سیٹنگ دوستو آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کا caller tune پر کوئی جیسے کشی کا بھی آپ کے پاس call آتا ہے تو اس کا نام غلط دکھاتا ہے اس کا راجے ہے اس کا وہ سب نمبر غلط دکھاتا ہے آپ چاہتے ہو کہ کشی کا غلط نہ دکھا تو دوستو آپ کو ایک سیٹنگ کرنی ہے تاکہ دوستو کبھی بھی غلط دکھائی نہیں دے گا دوستو یہاں آپ کو option ملے گا privacy center اس پر دوستو click کرنے کے بعد دوستو آپ اپنا نام نمبر صحیح کر دیجئے صحیح کرنے کے بعد دوستو آپ جو نام ہے نمبر وہ دوستو غلط نہیں دکھائی دے گا یہ بھی کمال کی setting ہے دوستو آتے ہیں next setting پر دوستو کئی بار کیا کرتے ہیں لوگ کوئی app download کر لیتے ہیں download کرنے کے بعد ان کو ضرورت نہیں رہتی ہے ان کو کام کی نہ ضرورت ہے تو وہ directory uninstall کر دے تو دوستو اگر آپ اس طرح کیا کر رہے تو آپ ایک بہت بڑی گلتی کر رہے ہے آپ کوئی بھی app download کر رہے ہو اور اس کے بعد اگر آپ delete کرنا چاہتے ہو تو دوستو اس سے پہلے آپ کو ایک setting کرنا کے اور دوستو یہاں سے yes پر click کر دیجئے yes پر click کر نے میں دوستو کیا ہوگا کہ آپ کا caller tune history complete delete ہو جائے گی delete ہونے کے بعد میں دوستو آپ اس app کو uninstall کر سکتے ہو پہلے اگر uninstall کر لوگے تو دوستو آپ کی history delete نہیں ہوگی اگر history دوستو یہاں آپ کو option ملتا ہے app language دوستو آپ اپنے according جو caller tune کی language ہے اس language کو change کر سکتے ہو سب سے بڑی بات یہ اگر آپ ہنڈی آرہی تو ہنڈی میں caller tune کر سکتے ہو آپ کو انگلیس آرہی ہے تو انگلیس کے اندر کر سکتے گزرات تمیل چائنی پنجابی یوکی جہاں کی باس آرہی ہے بہت ساری باس آپ دیکھ نے کو ملے گی وہ باس آپ select کر سکتے یہ بھی دوستو بڑا کمال کا کیوں کئی بار ہمیں انگلیس آتی نہیں کئی لوگ ہنڈی نہیں آتی تو وہ اپنے اکوڈنگ بھاس بھی select کر سکتے تو یہ تھی کمال کی جو new update میں نے آپ بتائی کولر ٹیون کے اندر بہت important setting ہے اگر آپ کولر ٹیون use نہیں کرتے ہو تو دوستو آج کے بعد کولر ٹیون use کیجئے اور اپنی privacy کو بیلکول secure و maintain بنائے رکھنا بہت ہی ضرور یہ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کی رہا ہے اپنا feedback comment section میں ضرور دی جی اور میرے کو دی جی اجازت میں ملتا ہوں ایک اور نئے کمال کے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمس کار جائے ہند ملتا